بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی ویڈیو میں ایک بیماری جس کو کہ پیٹ کے اندر پانی پڑ جانا اردو میں اس کو استسکاہ بھی کہتے ہیں یا پیٹ میں پانی پڑ جانا اور میڈیکل زبان میں اس کو اسائی ٹیز ڈراپسی یا اڈیما بھی کہتے ہیں یہ دراصل خود تو ایک بیماری نہیں ہے لیکن یہ بہت سی بیماریاں جو ہیں ان کی ایک علامت گینی جاتی ہے مثال کے طور پہ جب دل یا فپڑوں کی خرابی ہوتی ہے تو سوجن پہلے پاؤں پہ ظاہر ہوتی ہے یعنی پاؤں سوج جاتے ہیں اور ان کے اندر دراصل پانی ہوتا ہے پانی جمع ہو جاتا ہے جسے اڈیما بھی کہتے ہیں استسکاہ بھی کہتے ہیں ڈراپسی بھی کہتے ہیں تو اس کو اگر آپ انگوٹھا دبائیں تو اس میں گڑا پڑ جاتا ہے اس طرح سے آپ اسے چیک کر لیتے ہیں اسی طرح سے اگر گردوں کی خرابی کوئی ہوگی تو آنکھوں کے نیچے پپوٹے جو ہوتے ہیں نیچے وہاں پہ سوجن ہوگی ایک عبرا ہوا ایک عبار سا وہاں سوجن کا آپ کو نظر آئے گیا اور اس کے ساتھ چیرے میں سوجن ہوگی چیرہ پورا جو ہے وہاں پہ سوجن ہو جائے گی تو یہ گردوں کی خرابی کی طرف اشارہ ہوگا اسی طرح اگر جگر خراب ہو تو پیٹ کے اندر سوجن ہو جائے گی یعنی پانی پڑ جائے گا تو یہ تین جو طرح کی علامات ہیں یہ مختلف آرگن جو ہیں ان کی بیماریوں کی طرف اشارہ ہے یہ جو پانی پیٹ کے اندر ہوتا ہے یا کہیں بھی جمع ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے ڈرابسی یا استسکار جس کو ہم کہتے ہیں ہو جاتا ہے یہ ایک عام پانی کی طرح نہیں ہے یہ دراصل سیرم ہوتا ہے جیسے ہمارا جو بلڈ ہے اس کے اندر جو بلڈ سیلز ہیں جیسے ڈبلیو بی سی ہیں آر بی سی ہیں پلیٹ لیٹس ہیں وہ تو جب کلاٹ کیا جاتا ہے تو نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور سیرم اوپر آ جاتا ہے سیرم پانی کی طرح کا ہوتا ہے اس کے اندر سیرم کے اندر ڈبلیو بی سی نہیں ہوتے آر بی سی نہیں ہوتے پلیٹ لیٹس نہیں ہوتے لیکن اس کے اندر سوڈیم پوٹاشیوم کیلشیوم اور اس طرح کے دیگر جو نمکیات ہیں وہ پائے جاتے ہیں تو یہ جو پیٹ کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے اس کے اندر بھی یہ نمکیات پائے جاتے ہیں اور ان کے اندر بعض اوقات پروٹین بھی پائے جاتی ہے تو جس شخص کو بھی یہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہ علامات ہوتی ہیں وہ دن میں دن کمزور ہو جاتا ہے اس کا سانس بولتا ہے اور ویکنس ہوتی ہے اب اس کی بہت ساری علامات ہوتی ہیں تو ہومیپیتک شعبہ چونکہ علامات کے اوپر دوائی کی سیلیکشن کرتا ہے اس لیے میں اب آپ کو ایسی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے یعنی ایس آئی ٹیز کو ٹھیک کرنے کے لیے یا ڈرابسی کو ٹھیک کرنے کے لیے استسکاہ کو ٹھیک کرنے کے لیے یعنی جو پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے یا پاؤں میں سویلنگ ہو جاتی ہے یا چیرہ سو جاتا ہے یا آنکھوں کے نیچے پر بوٹے سو جاتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میں آپ کو بارہ عدویات آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان کی علامات بھی آپ کو بتاتا ہوں پہلی دوائی ہے آرسینک علبہ اگر تو پیشنٹ جو ہے اس کے جگر اور تلی بڑی ہوئی ہو اور وہ دن بہ دن کمزور بھی ہو رہا ہو اس کے جو ہاتھ پائیں وہ ٹھنڈے ہوں اور باقی جلد جو ہے وہ گرم ہو اور اس کے بعد اس میں بے چینی ریسٹ لیسنس پائی جاتی ہو کمزوری بہت ہو سانس لینے میں اس کو دکت ہو سردی سے اس کی تکلیفیں بڑھ جائیں اور گرمی سے اس کی تکلیفوں میں تھوڑا بہت افاقہ ہو بار بار اسے پیاس لگے اس کے اونٹ خوشک ہو جائیں اگر یہ ساری علامات ملیں تو آرسینی کلبم بہترین دوائی ہوتی ہے اس سے پانی کہیں بھی جمع ہو تو وہ ٹھیک ہو جائے گا چاہے پیٹ میں پانی ہو آنکھوں کے نیچے پانی ہو کہیں بھی ہو وہ بیماری ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد دوسری دوائی ہے اپس میلیفیکہ اپس میلیفیکہ کی جو مہین علامات ہیں وہ یہ ہے کہ پیاس تو اس میں بالکل ہوتی نہیں ہے مریض کو پیاس لگتی نہیں ہے دوسری بڑی علامت یہ ہے کہ اس کا پشاب باندھو جاتا ہے یا علرجی نماغ یہ ایک علامت ہے یہ اور چوتھی علامت ہے کہ جو نیچلے پر پوٹے ہیں وہاں پہ آنکھوں کے نیچے سوجن ہو اور گرمی سے اس کی جو جتنی بھی تکالیف ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں تو یہ علامات اگر پائی جائیں تو بہترین دوائی اپس میلیفیکہ ہوتی ہے اس کے بعد ایک دوائی ہے اپوسائنم اپوسائنم کے علامات یہ ہیں کہ مریض کو شدت کی پیاس لگتی ہے اور پانی پینے کے بعد پیٹ میں درد ہو جاتا ہے پیاس بھی لگتی ہے شدت سے اور جب وہ پانی پیتا ہے تو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے تو اس دوائے میں آرسینک البم کی طرح سردی سے تکلیفوں میں اضافہ ہوتا ہے یہ تو علامت آرسینک کی طرح کی ہوتی ہے اس میں بے چینی کمزوری بھی آرسینک کی طرح تقریبا ہوتی ہے مریض قدرے پر سکون ہوتا ہے بے چینی اور نکات آرسینک سے اس لیے نہیں ملتی کہ اس میں مریض قدرے سکون میں ہوتا ہے اور اس میں جو آرسینک ہے اس میں سکون مریض کو نہیں ہوتا وہ ریسٹ لیسن میں ہوتا ہے تو یہ اس کی بڑی علامت ہے اور مریض کی جو نبد ہے وہ کمزور ہوتی ہے ارسوس ہوتی ہے یہ اگر علامات مل جائیں تو پھر ایپوسائنم بے ترین دعائی ہے اور میں نے خود بھی ایپوسائنم کو ایسائیٹیز میں بڑی دفعہ استعمال کیا بڑا اچھا ریزائٹس کا دیکھا ہے خاص کر کے جگر کا کینسر جب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جب ایسائیٹیز ہو جاتی ہے پیٹ کے اندر ایپٹیٹس سی جب آخری سٹیج میں پہنچتی ہے تو پھر جب پیٹ کے اندر پانی پڑ جاتا ہے اس کو ایسائیٹیز کہتے ہیں اس میں میں نے اسے استعمال کیا بہت اچھا ریزائٹس کا ہے ایپوسائنم کا دیکھا ہے اس کے بعد ایک اگلی دوائی ہے ڈی جی ٹیلیس ڈی جی ٹیلیس جو ہے ایسے مریض ایسائیٹیز کے یا ڈرابسی کے ایسے مریض جو ساتھ میں دل کی کسی نہ کسی بیماری میں بھی مبتلاہ ہوں ان کی نبز کمزور ہو اور ایرگولر ہو یہ چیز اور دوسرا یہ کہ مریض کو گہرے گہرے سانس لینے کی لگتار خواہش رہتی ہے اور شارٹ بریدنگ ہوتی ہے اس کی پشاب تھوڑا تھوڑا آتا ہے اور اس میں البیومن بھی ملا ہوا ہوتا ہے ٹیسٹیز کے اندر سوجن پائی جاتی ہے اور جسم پر تھنڈے پسینے کسرت سے پائی جاتی ہیں تو یہ اس کی علامات ہیں ڈی جی ٹیلیس کی اگر یہ علامات مل جائیں تو بہت شاندار دوائی ہے اس کے بعد ایک دوائی ہے تھلاسپی برسہ مادہ ٹینکچر میں اس دوائی کا استعمال کیا جاتا ہے بڑا اچھا ریزلٹ ہے اس کا پشاب کی تکلیفوں میں بڑی مفید دوائی ہے اور خاص کر کے جب پشاب کی بندش ہو جائے یا پھر ریت کے ذرے آتے ہوں اور ساتھ میں یہ پیٹ کے اندر پانی پڑھنے کی شکایات بھی پائی جاتی ہوں تو پھر یہ دوائی بہت شاندار دوائی ہے اس کے بعد چینہ کا جب بھی آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس کی بڑی علامات یہ ہیں کہ جسمانی رتوبات جو ہیں ان کا ضائع ہو جائے آپ جسمانی رتوبات میں یہ کہ اگر کسی پیشنٹ نے کسی کو بلڈ ڈونیٹ کیا ہو یا ویسے کسی روڈ ایکسیڈنٹ پہ اس کی بلیڈنگ ہو گئی ہو یا کسی طریقے سے بلیڈنگ ہو گئی ہو یا پھر اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا جو سیمن کا جو اخراج ہے وہ بہت زیادہ اگر ہوا ہو تو یہ دونوں صورتوں میں یہ دعائی جو ہے اس کے علامات پھر شو ہوتی ہیں یعنی پیٹ کے اندر گیس رہنا شروع ہو جاتی ہے مریض کمزور ہو جاتا ہے اور اگر پیچھے وجوات یہ ہوں جو میں نے بتائی ہیں کہ جسمانی رتوبات ضائع ہو گئی ہیں اور پھر آگے علامت جو شو ہوتی ہے وہ پیٹ کے اندر گیس کا ہونا یہ دو تین علامات اگر مل جائیں تو بہترین دعائی چائنہ ہوتی ہے اس کے بعد زنکم میٹیلیکم ہے زنکم میٹیلیکم جو ہے یہ گردوں کی مقام پہ درد اور بے چینی یعنی گردوں کی درد اور بے چینی یہ دو بڑی علامتیں اس کی ہے اور پھر اس کے بعد میدے کی تکلیفوں میں ہچکی ہے اور پھر نوزیا یعنی دل خراب ہونا اور وومٹنگ یعنی الٹی یہ اس کی علامات ہیں اور میدے میں جلن ہوتی ہے خاص کر کے میٹھی چیزیں کھانے سے جلن بڑھ جاتی ہے دن کے گیارہ مجھے بھوک اس کو لگتی ہے بہت زیادہ اور کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں مرون اٹھتے ہیں یہ پانچ شے علامات جو ہیں یہ زنکم میٹیلیکم کی علامات ہیں اگر یہ علامات مل جائیں تو پھر یہ دعائی بڑی کارامت دعائی ہے اس کے بعد کالیفاس دعائی ہے کالیفاس پیٹ کے اندر سوجن یا استسکا اگر ذینی ورک کرنے کی وجہ سے ہو اور اس کے علاوہ یہ کہ مریض کو بدحضمی رہتی ہو بدبودار پکھانے اس کو آتے ہو کبھی پیچس ہو یعنی ڈائسینٹری یا ڈائریہ بھی ہو جائیں اور اس کا خون خالص جو ہے وہ زیادہ نکل گیا ہو اور ایک اور علامت بھی ہے کہ بعد ابہ اتنی ویکنس ہو جاتی ہے کہ ایریکٹم مریض کی باہر نکل آتی ہے جسے کانچ نکلنا بھی کہتے ہیں یہ علامات اگر پائی جاتی ہیں اور ساتھ میں ذینی کمزوری یعنی اس میں ایک بڑی علامت ہے کالیفاس میں یہ علامات ہوں تو کالیفاس بہترین دوائی ہے اس کے بعد اگلی دوائی ہے لائیکو پوڈیوم لائیکو پوڈیوم جگر کی بیماریوں کی وجہ سے جو علامات پیدا ہوتی ہیں اس میں کام آتی ہے اس میں ناف سے نیچے جو پیٹ ہے آپ کا اس میں تناؤ ہوتا ہے تلی بڑھ جاتی ہے اور شام کے وقت یعنی چار بجے سے آٹھ بجے کا جو ٹائم ہے اس کے اندر اس کی علامات بڑھتی ہیں بعض اوقات بخار ہو جاتا ہے سانس کی تنگی بھی اسی ٹائم چار سے آٹھ زیادہ ہوتی ہے پشاب لائیکو پوڈیوم کے مریض کو بھی کم اقدار میں آتا ہے اور گہرے رنگ کا ہوتا ہے اور قبض بھی ہوتی ہے لائیکو پوڈیوم کے مریض میں قبض کی علامات بھی پائی جاتی ہے تو یہ علامات اگر ملیں تو لائیکو پوڈیوم بڑی بہترین دوائی ثابت ہوتی ہے اس کے بعد اگلی دوائی ہے الیکسس میدے کی سنسیٹیوٹی ذکیل حص ہونا میدے کا سنسیٹیو ہونا مریض جو ہے اس کو بھوک لگی رہتی ہے کھانے کا انتظار وہ کرتا رہتا ہے اور میدے میں درد بھی ہوتی ہے لیکن اس میں ایک بڑی عجیب سی علامت یہ ہے کہ کھانا کھا لینے کے بعد درد رک جاتی ہے کھانے سے اس کو میدے کی درد میں افاقہ ہوتا ہے لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد پھر یہ علامات شروع ہو جاتی ہیں اور پھر وہ جب کھانا کھاتا ہے تو پھر کچھ اس کو فائدہ ہو جاتا ہے اگر یہ علامات پائے جائیں تو لیکسس بڑی بہترین دوائی ہوتی ہے ایک دوائی ہے لیک لیک ڈیفلوریٹم لیک ڈیفلوریٹم جو ہے یہ ناکس خوراک جو ہے اس کے بعد اثرات جو ہیں اس کی وجہ سے پیٹ کے اندر پانی پڑ جائے پیٹ کی خرابیاں ہو جائیں اور مریج جو ہے قبض کا شکار رہتا ہے اکثر اس کو کرانک کانسٹیپیشن ہوتی ہے یعنی پخانا اس کا صدے بن کے نکلتا ہے زور لگانا پڑتا ہے اس کے بعد ایک دوائی ہے ہیلی بورس تو استسکا کی وجہ سے پیٹ سوجا ہوا ہوتا ہے اور سنسٹیو ہوتا ہے آنتوں کے اندر گڑ گڑا ٹھوٹی ہے جیسے پانی بھرا ہوا ہو مریج کے پخانے کے ساتھ سفید رنگ کی آؤں بھی خارج ہوتی رہتی ہے اور جو کہ کبھی کبھار بلا ارادہ بھی نکل جاتی ہے تو یہ اس کی علامات ہیں تو مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا